ہیلو گائے چنکی ریسیپی میں آپ کا بہت بہت سوگت ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں راجستان کے پرسید الور کی مٹھائی ملککک ریسیپی اسے ہم کلکن کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہ کڑائی لیے کڑائی میں ہم نے یہ تھوڑا سا پانی ڈالا ہے پھر ہم نے یہ دو لٹر دودھ لیا ہے پھر ہم اس دودھ کو کڑائی کے اندر ڈال دیں گے پانی کا یوز ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ ہمارا یہ دودھ پینڈی میں چپکےنا اس کے جگہ آپ کڑائی کے اوپر گھی بھی لگا سکتے ہو جب بھی آپ کا دودھ چپکے گا نہ پھر ہم اسے گیس کے اوپر رکھ دیں گے گیس کے اوپر رکھنے کے بعد آپ کو اسے ہائی فلیم پر ایسے ہی چلاتے ہوئے آپ کو اسے پکانا ہے اور آپ کو دودھ کو چلاتے ہی رہنا ہے تاکہ ہمارا دودھ پینڈی میں چپکےنا پھر اس کے بعد ہمیں دودھ کی کونٹیٹی بلکل ایک چھتہ ہی نہ ہو جاتی جب تک آپ کو اسے ایسے ہی چلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے دیکھیں ہماری دودھ کی کونٹیٹی کم ہو گئی ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس کے اندر یہ ہم نے دو چھٹکیں سٹری کے سٹر یہ ٹاٹری لیے ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹاٹری نہیں ہے تو آپ اس کی بجائے نیبو کارس کا بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ وینگر کا بھی یوز کر سکتے ہو اس ٹاٹری کو آپ کو اسے ہی پھیلاتے ہوئے ڈال دینا ہے میشن کے اندر ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے چلاتے رہنا ہے ٹاٹری ڈالنے کے بعد یہ ہمارا میشن تھوڑا تھوڑا دانیدار ہونے لگ گیا ہے اور اسے آپ کو اچھے سے چلاتے ہوئے اسے ہی پکا لینا ہے ٹاٹری کا یوز ہمیں میٹھائی کو اچھے سے دانیدار بنانے کیلئے کیا جاتا ہے پھر ہم نے یہ دو سو گرم شکر لی ہے شکر اگر شکر آپ اپنے انوشار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند 案 لیں تو آپ شکر ڈال سکتے ہو کم میٹھا پسند کرتے ہو پر اس فوق 2 لٹر دوسر کے لیے 200 що compr شکر جاتا نہیں اور اسے آپ شکر کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے شکر کو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اسے ہی چلاتے ہوئے پکانا ہے یہ مشن ہمارا ملکل گاڑا ہو چکا ہے اور ہم نے یہ شکر بھی ڈال دی ہے اور اسے ہی دودھ آپ کو اسے ہی چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے یہ ہمارا دودھ دانے دار ہونے لگ گیا ہے دیکھئے آپ پھر اس کے بعد ہم نے یہ تین چمچ ہم نے یہ گھی لیا ہے گھی کو آپ کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے یہ ہم نے پہلے ایک چمچ گھی ڈال دیا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے چلا لیا ہے اس مشن کے اندر ہمیں گھی ڈالتے ہوئے ایسے ہی چلاتے ہوئے ہمیں پکا لینا ہے اس مشن کے اندر ہم نے یہ تین چھوٹے چمچ گھی ڈالا ہے گھی ڈالتے ہوئے ہمیں ایسے ہی پکاتے رہنا ہے اور اس مشن کو آپ کو جب تک پکانا ہے جب تک یہ کڑائی سے گھی نہ چھوڑ دے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ماوہ بلکل دانے دار بن چکا ہے دیکھیں ہمارا ماوہ دانے دار ہے بلکل اور یہ ہمارا کڑائی سے بھی گھی چھوڑنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بلکل ملک کے کڑائی سے بھی بن کے تیار ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے یہ ہم نے گیس بند کر دی ہے اور ہم نے کڑائی کو نیچے اتار لیا ہے اگر آپ کو میری ریسے بھی پسند آتی ہے تو پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولے یہ ہم نے ایک برطن لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ اسے اس کا یوز کر سکتے ہوئے یہ ہم نے ایک چمچ اس کے اندر گھی ڈال دیا ہے گھی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے لگا لینا ہے پھر ہم اس برطن کے اندر جو ہم نے میشن تیار کیا ہے وہ ہمیں ڈال دینا ہے اس میشن کو ہمیں ڈال دینا ہے پورا میشن ہم نے یہ ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد ہمیں اس اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس ریسیپی کو آپ کو بنانے میں ٹائم جرور لگے گا پر یہ ریسیپی بنانا بہت آسان ہے یا بلکل سیمپل ریسیپی ہے اس کو ہم گھر پر ہی آسان طریقے سے بھی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اس ریسیپی کو گھر پر جرور ٹرائے کریں یہ ہم نے ٹیپ کر لیا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے یہ ہم نے اس کا ڈھکن لگا دیا ہے ڈھکن لگانے کے بعد ہمیں ایک جو بھی آپ کے پاس کپڑا ہو آپ اس کا یوز کر سکتے ہو اس ٹیپن کو آپ کو بلکل کور کر کے رکھ دینا ہے یہ ہم نے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے آپ کو اسے رکھ دینا ہے پھر ہم سات سے آٹھ گھنٹے کے بعد ہم اسے کھولیں گے یہ ہم نے سات سے آٹھ گھنٹے کے بعد ہم اسے دیکھیں گے ہم نے یہ ٹیپن کے ڈھکن کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد ہمیں ایک چاکو لیں گے چاکو کی ہیلپ سے اس کے سائٹ سے نکال لیں گے سائٹ سے ہمیں اسے نکال لینا ہے پھر ہم اسے ایسے ہی ٹیپ کرتے ہوئے اسے ہمیں کسی بھی برتن میں آپ ٹانسفر کر لینا ہے یہ ہم نے نکال لیا ہے نکالنے کے بعد ہم اس کے دیکھیں یہ ہمارا ملک کے کتنا ہی اچھا بنا ہے یا دیکھنے میں جتنا اچھا کھانے میں ہمیں اتنا ہی سوادش تھے آپ کے بعد جو بھی دی فود ہو آپ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہو یہ میں نے بادام لیا ہے بادام سے ہم نے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے اب ہم اس کے پیسے کریں گے اب ہم نے سائٹ کے چاروں طرف سے ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے تاکہ ہمارے پیس ایک جیسے بنے ایک جیسے کٹے یہ ہم نے سائٹ کے اس کے نکال لیا ہے سائٹ کے کونے نکالنے کے بعد یہ وہ چوکوڑ سیپ میں ہے اب ہم اس کے پیسز کریں گے یہ ہم نے اسے چاکو کی ہلپ سے ہمیں اس کے پیسز کو کٹ کر لینا ہے یہ ہم نے اس کے پیسز کٹ کر لیا ہے یہ ہمارا ملک کے بلکل ہی تیار ہے یہ دیکھئے ہمارا ملک کے کتنا سندر لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی تیشٹی امی ہے یہ ہم نے اس کے سارے پیسز کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ ہماری ملک کےک ریسپی بلکل تیار ہے یہ ہماری ملک کےک ریسپی بلکل دانے دار بنی ہے بلکل یہاں دیکھئے کتنی دانے دار مٹھائی بنی ہے ہماری الور کی فیمس مٹھائی بن کے تیار ہو چکی گھر پر ہی اس کو بنانا میں ٹائم جرور لگتا ہے لیکن یہ گھر پر بلکل ہی سنپا طریقے سے ہم اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو گھر پر جرور ٹائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ ریسپی آپ گھر پر جرور ٹائی کریں اور فیٹ پک جرور کریں تھینک یو